جی خواجہ اصف صاحب پلیز میں صرف یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ تین گھنٹ انشاءاللہ ہم ڈسکیشن کریں گے آج کل آج اکانومی پہ کریں گے کل اگریکلچر پہ پھر جوڑنا نیکس ڈسکیشن ہوگی جی پلیز شکریہ جناب سفیکر میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے دو روز قبل جو میں نے تجویز یا ریکویسٹ کی تھی اس کے اوپر آپ نے ایک کامپریہنسیو ڈیبیٹ کا جو ہے اتمام کیا ہے جناب سفیکر مجھے جس طرح برخودار ہمارے ہنریبل پارلیمنلی افیرز کے منسٹر جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ پریزیڈنشل اڈریس بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک ہماری آب لگیشن تھی وہ بھی ساتھ اس ڈیبیٹ میں جو ہے تو اچھی بات ہے کہ ہم جو اکانومی میں بھی بحث ہو جائے گی اور ساتھ جو ہے وہ پریزیڈنشل اڈریس جو سکمبر سے پینڈنگ ہے تو اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو جائے گی جنابی سپیکر کیا ہی اچھا ہوتا کہ موجودہ حکمرانوں کے جو فرمودات انہوں نے جلسوں میں اور کنٹینر پہ دیئے تھے وہ ان سکرینوں کے اوپر اگر وہ چلائے جا سکتے ہیں جتنا اچھا سنتیزز اپوزیشن میں موجودہ حکمرانوں نے جو کچھ کہا اور پچھلے اٹھارہ مہینوں میں جو کچھ کہا اور جو کچھ کیا مجھے یہاں پہ بولنے کی ضرورت جو ہے وہ نہ رہا تھا میں زیادہ لمبی جو ہے اس سلسلے میں بات نہیں کروں گا لیکن وزیراعظم فرماتے تھے کہ جب ٹیکس بڑھیں مہنگائی ہو تو یہ سمجھ لینا کہ حکومت کرپت ہے وزیراعظم کرپت ہے آج مہنگائی بھی کئی گناہ بڑھ گئی ہے اور ٹیکس بھی کئی گناہ بڑھ گئی ہے میں نہیں کہوں گا بلکہ خود ان کے الفاظ صرف دھراؤں گا کہ جب مہنگائی بڑھتی ہے ٹیکس بڑھتا ہے تو حکومت کرپت ہوتی ہے جنابے والا دو نومبر دو آزار چودہ کو انہوں نے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بجلی کی قیمت پچاس فیصد کم ہو سکتی ہے اگر حکمران کرپت نہ ہو بجلی کی قیمت پچاس فیصد کم نہیں ہوئی جنابے علی بجلی کی قیمت جو ہے پچاس فیصد بڑھ گئی ہے تو یہ دبل جیپیڈی ہوگی جنابے سویکر کہ بجلی کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے بجائے کرپشن کم ہونے کے کرپشن جو ہے وہ منی فول جو ہے وہ بڑھ گئی ہے میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایف آئی اے کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ مجودہ چینی کے بہران کے اوپر اپنی رپورٹ جو ہے یہ چار سدہ بار سیچویشن سے ہمارے لائرز آئے ہیں ہم اس کو ہاؤس کی طرف سے ویلکم کرتے ہیں جنابے سویکر اگر آپ کو یاد ہوگا پرسوں میری آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ آئی ویل میک اٹ شور کہ یہاں پہ منسٹر موجود ہوں ساری لائن کی لائن خالی ہے پورا کا آئی ویلائے گا ہے پورا گھر ویل علی محمد خان ایکسپلین اٹ پیز علی محمد خان ایکسپلین اٹ پیز جی ریونیو منسٹر صاحب آئے ہیں وہ سینٹ میں ہیں ابھی آ جاتے ہیں میں ایک چونکہ میں نے خود بھی پی ام ہاؤس سے بات کی تھی اس کی کبیڈٹ کا میٹنگ جو ہے تین بجی شروع ہو گیا ہے تو رانت تجویر صاحب میرے پاس آئے تھے اس نے تجویر کی کہ آج کا ڈسکشن اگر کل کی جائے تو کل تو سارے اویلی بل ہو جائیں گے لیکن میں نے کہا آج کچھ ڈسکشن کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے اور ایجنڈا کوئی نہیں ہے تو ہم آج یہ ڈسکشن جروع کرتے ہیں آپ دیکھ لیں جی پلیز میں ارز کروں گا میں ارز کروں گا کہ کیبنٹ میٹنگ کا آپ نے مجھے بھی کہا تھا کہ کبینہ کی میٹنگ ہے اور شام کو اجلاس کر لیے جائے گا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ اگلی صفوں کا پھر اس کے پچھلی دیکھیں یہ وہ دیکھیں وہ پورے کا پورا ہی خالی ہے اور یہاں پہ دو لائنیں جو ہیں بلکل جو ہے سنسان پڑی یہاں پہ پاکستانی عوام جو اس وقت سب سے زیادہ جو کسی مسئلے کو کنفرنٹ کر رہے ہیں یہاں جو مسئیبہ جھیل رہے ہیں قید کی صورتحال ہے ملک میں اور حکومت کی سیریسنیس کا جو حال دیکھیں کہ اس وقت سنسان پڑے ہوئے ہیں حکومتی بینچ جو ہیں میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی کا علی محمد کا شکر گزار ہوں ان کے ساتھ برکردار بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کبھی یہاں پہ پریزنٹ ہیں لیکن جو لوگ پیپل ہور انجوائنگ دا ٹریپنگز آف پاور وہ تو یہاں پہ کوئی نہیں ہے یہ تو پولیٹیکل ورکر ہیں میرے جیسے اور آپ جیسے جنابی اللہ میں کہہ رہا تھا کہ ایف آئی اے نے ایک رپورٹ جو ہے سمیٹ کی ہے چینی کے بہران کے اوپر اور اس میں انہوں نے میرے علم کے مطابق ہو سکتا ہے میں غلط سنا ہو یا غلط مجھے پتہ لگا ہو انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کے نام لیے ہیں جن کی ویسے جیسے سارا بہران جو ہے وہ پیدا ہوا جنابی اللہ اسحاق دار کا گھر پناہ گاہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے چلیں وہ تو غریبوں کے لیے پناہ گاہ میں تبدیل کیا گیا لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کے جب اتنا گھٹیا وار کرتے ہیں تو میرا خیال ہے سیاستدان اپنی پوری برادری کی توہین کرتے ہیں لیکن اس وقت حکمران جو ہیں انہوں نے اس حکومت کو چینی اور آٹا کے مافیا اور چوروں کے لیے پناہ گاہ بنا دی ہے اس وقت سب سے زیادہ جو بینیفیشری ہیں اس کرائیسز کے وہ اس وقت حکومت میں ہیں یا اس حکومت کے کفیل ہیں یا اس حکومت کے فینینشل بیکرز ہیں جنابی والا میں نے اگلے دن کہا تھا کہ ان لوگوں کا نام آتا ہے کہ وہ لوگ موجودہ حکمرانوں کو اقتدار میں لے کے آئے جتنی پسے پردہ ساتھ سے ہوئیں ان میں ان کا بار بار نام آتا ہے میں یہاں پہ نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ اس ہاؤس میں نہیں ہے لیکن میں انڈیریکٹلی یہ بتانا چاہوں گا اس ہاؤس کی وساطت سے کہ ان کو آرکیٹیکٹ کہا جاتا ہے موجودہ حکمران کا یا موجودہ حکومت کا وقت آ گیا ہے کہ لوگ اس حکومت کی تباہی کا جو ہے وہ بھی ذمہ داری ان کے اوپر ڈالیں گے اس وقت مجھے کسی نے بتایا ہے کہ نوے روپے تک پہنچ چکا ہے کلو کسی کی پہنچ میں ہے جو اس وقت جو قیمتیں ہیں کسی بھی آئیٹم کی مجھے یہاں پہ میری پارٹی کے دوستوں نے کہا کہ آپ جو لیٹسٹ ریٹ ہیں وہ لے لیں تاکہ اپنی تقریر میں استعمال کریں چالیس پچاس آئیٹموں کے ریٹ تھے میں نے کہا میں دو چار جو کی جو فگرز ہیں میں ان کا صرف ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس ڈیڑھ سال میں ہمارے حکمرانوں نے اس ملک کی ایکانومی کے ساتھ کیا کیا ہے معیشت کے ساتھ کیا کیا ہے جناب اس سویکر اٹھارہ مہینوں میں دو تو دو سو تیس بلین ڈالر سے ہماری ایکانومی کا سائز ون ہنڈرن ایٹی نائن بلین ہو گئی یہ تقریباً چاریس اکتالیس بلین ڈالر کا جو ہے نا وہ شرنکے جائے بینک ڈیفالٹ جو ہے وہ چھ سو چون بلین سے سات سو چورتر بلین تک جو ہے بینک ڈیفالٹ ہو گئی ہمارے یہاں پہ ہاٹ منی آئی ہے دو اشاریہ دو بلین یا دو اشاریہ پانچ بلین ڈالر ہم تیرہ اشاریہ چوبیس فیصد اس پہ سود دے رہے ہیں اگر ایکچینج ریٹ کا بیچ میں جو ہے منافع ڈالیں تو یہ پندرہ اشاریہ بیس یا پندرہ اشاریہ تیس کے قریب جارے چلی جائے گے اس کے اوپر ریٹرن ڈالر میں دنیا میں کہیں ایسا ریٹرن نہیں ملیا مل رہا ڈالر کے اوپر باروینگ ریٹ جو ہے اس وقت تین چار پرسنٹ ہیں ان لوگوں کے نام اس ہاؤس کے سامنے آنے چاہیے کہ کونسی کمپنیز کونسے انڈیویجولز کونسے انویسٹرز جو ہیں انہوں نے پیسہ لگایا ہے ہمارے یہاں پہ سٹیٹ بینک کے ٹی بلز میں اور وہ کس کے جاننے والے ہیں کون پندرہ پرسنٹ جو ہے وہ فورن ایکسچینج میں ڈالر ٹرمز میں جو ہے وہ کمارہ ہا ہے یہ وطن عزیز کی معیشت کے ڈبونے کے پورے سارے لوازمات پورے ہیں اس کے بعد سٹاک مارکٹ جو ہے کل ایک دن کے اندر ایک سو ترتالیس بلین ہنڈرین فورٹی تھری بلین روپیز جو ہے اس میں لاس ہوا ہے آج بھی گریہ سٹاک مارکٹ سنس جنوری تھرٹین یہ یہ مہینہ پہلے سکس ہنڈرین فیفٹی نائن بلین سٹاک مارکٹ میں لاس ہوا ہے نائن پوائنٹ سکس پرسنٹ جو ہے سٹاک مارکٹ جو ہے نا وہ گر گئی ہے چلیں آپ تصریح کر دیجئے گا میں غلط پر فکر ہوں یہاں بہت سی فکریں آئیں گی آپ کو جنابی اللہ آپ کریکٹ کر دیجئے گا اگر غلط فکر ہے کریکٹ کر دیجئے گا کس کس چیز کی یہ کریکشن کریں گے یہاں تو غلطیوں کا ہم باہر لگا ہوا ہے یہ خاتون جو پیچھے بول رہی ہیں یہ کس کس چیز کی کوئیکشن کریں گی مجھے بتائیں میں گنوانا شروع کر دیتا ہوں پھر بولتی رہے گے غلط فکر ہے آگے بڑے جی آگے بڑے چلیں میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں جنابے والا یہ آپوزیشن نے کچھ نہیں بگاڑا جو ہے آقومت کا میں یہ ساری آپوزیشن کی طرف سے کہتا ہوں ہم نے کچھ نہیں ڈیڑھ سال میں بگاڑا یہ حکمران خود اپنے دشمن ہیں اقتدار کی اور دولت کی حوص جو ہے یہ ان حکمرانوں کو لے کے بیٹھ گئی ہے آپ میرے پر تشریف آپ خاموش ہو رہے ہیں آپ بولنے دیں ان کو بولنے دیں یہ وربل ڈائریا ہے ان کو بولنے دیں ابھی تو صرف ٹکور ہوئی ہے آپ نو کراسٹاک پلیز آپ کراسٹاک میڈم آپ کیا تکلیب آپ چھوڑو نامہ دادر آگیا یہ رسکانڈ کرے گا پلیز آپ تشریف جی پلیز جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر آپ ایک پلیٹیکل ورکر ہیں ہم جہاں پہ مجوریٹی پلیٹیکل ورکر کی بیٹھ ہی ہے we are all very sensitive to the public opinion اس وقت جو public opinion جو ہے اس سارے کا سارا اس کا focus جو ہے مہنگائی کے اوپر ہے جن لوگوں نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو ووڈ دیا آج وہ بھی پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ جتنی مہنگائی آ جائے ہم پشتا رہے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ووڈ کیوں دیا یہ سوسل میڈیا پہ آ رہے ہیں ہمیں یہاں پہ مجور نہ کیا جائے یہاں میں جو پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں people's party بھی بیٹھی ہوئی ہیں ہم بھی اور دوسری پارٹیز بھی جو ہم نے جب دھرنے کی سیاست شروع ہوئی تو ہم نے پوری کھلی چھٹی دی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہ وہ یہاں ایک سو چھبیس دن جو ہے جو مرضی کر لیں اسی لون کے پرمیزز میں کپڑے بھی جو ہے سوکنے ڈالے ہوئے تھے لوگوں نے یہاں پہ وہ زمین پہ سوتے تھے بستروں میں سوتے تھے ٹینٹس میں سوتے تھے اور رات کو جو ہے تقریریں بھی کرتے تھے اور یہی میڈیا آج یہ میڈیا جو جو ہے دن راج جو ہے بین ڈال رہا ہے مہنگائی کے یہ اس وقت ایک سو چھبیس دن آٹھ آٹھ گھنٹے جو ہے انہوں نے جو ہے ٹرانسویشن چلائی ہے آٹھ آٹھ گھنٹے آج بہت سے انکر پرسنز بہت سے کولمیسٹ جو اس وقت دیت گاتے تھے گالییں دیتے تھے ہم لوگوں کو جو ہم اکمران تھے اس وقت آج ان کو پتہ نہیں کیا کیا یاد آ رہا ہے آج ان کو جو ہے ساری برائی ہیں جو پہلے ہم میں تھی ہیں آج ان میں نظر آ رہی ہیں یہ سارا کو جنابِ والا وقت جو ہے بزل رہا ہے ہوا بدل رہی ہے مختلف حالات جو ہیں وہ اوورٹیک کر رہے ہیں اس وقت اس حکومت کو میں نے آج سے چودہ پندرہ مہینے پہلے اسی عوان میں کہا تھا کہ اس پلوان کو کوئی بھی شکست نہیں دے گا یہ اپنے بوجھ سے خود گرے گا اب یہ پلوان اس وقت اپنے بوجھ سے گر رہا ہے میں آج اس ساؤس میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نہ کوئی سازش کریں گے نہ کوئی ڈیل کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ آئین سر بلند ہو اس حکومت کی تبدیلی میں آئینی جو تقاضے ہیں ہر قسم کے پورے کیے جائیں ایک رتی بر جو ہے آئین کی خلاف ورزی نہ کی جائیں اگر تبدیلی آتی ہے تو کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے نہ تبدیلی جو ہے کسی سازش کے اگر ریزلٹ میں آتے ہیں تو اس تبدیلی کا ہم حصہ بنیں گے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایوانوں میں جو لوگ آئیں وہ دھاندلی کی پیداوار نہ ہو ان کا کوئی کفیل نہ ہو وہ کسی کفالت کے اندر جو ہے اس ہاؤس میں نہ پہنچیں اگر ہم نے اس مولت میں جمہوریت کی جڑیں جو ہے مضبوط کرنی ہے آئین کی بالہ دسری کو قائم کرنا ہے ہم انتظار کریں گے کہ یہ حکمران جو ہیں موجودہ حکومت جو ہے کرپشن اور مہنگائی کی ویعہ سے رخصت ہو بجائے اس کے کسی سازش کے کسی ڈیل کے نتیجے میں رخصت ہو ہم نے اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے ہمارا ساتھ دیا تھا میں شکر گزار رہو میرا بھائی خرشید شاہ یہاں پہ نہیں ہے انہوں نے تمام ہاؤس میں جو پارٹی سین انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہم نے تمام تر غیر جمہوری اتکنڈوں کا اس پارلیمنٹ نے مل کے مقابلہ کیا یہ سیفے دیئے ہوئے تھے انہوں نے جناب سپیکر آپ نہیں تھے یہاں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے سیفے دیئے ہوتے تنہائیں وصول کرتے تھے گاڑیاں جو ہے سٹینڈنگ کمیٹی سکین کے پاس تھی سارے ہاؤس نے فلڈ والوں کو سارے ہاؤس نے فلڈ والوں کو سارے چار چار لاکھ رپیہ کانٹریبیوٹ کیا سارے دیکھیں سر جناب سپیکر جناب سپیکر کنیاں مرچا لگی ہیں یہ آپ کا آپ کا نمائندہ اس کو جواب دے دے گا آپ کا جواب دے دے گا جواب دے دے گا جناب علا مجودہ وزیر اعظم میں تنہا لی اور سارے ہاؤس نے سلاب زدگان کے لیے چار لاکھ رپیہ دیا میں ایک بات بتاؤں جی میں نہیں تھا میرا بائی تھا ادھر میرا بائی ایک پر ٹاپ اوڑ کرے میرا بائی ادھر تھا میں اس پلور پہ کہتا ہوں کہ میرے بائی نہیں ہنڈڈ پرسنٹ پیسی واپس کی تھی بڑی میرمانی آپ باقیوں کی جیبیں بھی چیک کر لیں باقیوں کی جیبیں بھی چیک کر لیں جی پلیز کنٹیلو آگے جائیں آپ کے پاس ریکارڈ ہے آپ کے دفتر کے پاس ریکارڈ ہے چیک کر لیں لائبریری میں پلیس کر دیں ان لوگوں نے سلابزدگان کو پیسے نہیں دی اب لسٹ نکالیں گے عمران خان کا لسٹ میں نام نہیں ہے کہ سلابزدگان کو اس نے پیسے چندہ جمع کرتا ہے چندہ جمع کرتا ہے لوگوں سے میں 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 انتہائی اترام کرتا ہوں چودری پرویزلائی کا ہمارے خاندانی تعلق ہیں ان کو ڈاکو کاؤنٹ اس کو سپیکر بنا دی ہے پنجاب سنگلی کا کل با جماعت جو ہے آپ کی پارٹی جناب سپیکر با جماعت پارٹی سجدہ ریشتی چودری پرویزلائی کی چوکٹ کے اوپر با جماعت جب اقتدار کا تخت جو ہے وہ ڈھولنا شروع ہوتا ہے